اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو یوفوربیا ملی کے بارے میں ہے یوفوربیا ملی ایک فلاورنگ سکولنٹ پلانٹ ہے اور اس کے تیز کانٹوں کی وجہ سے اس کو کراؤن آف تھان بھی کہا جاتا ہے آج میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کروں گی جن کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو یہ خوبصورت پلانٹ نہ صرف اپنے خوبصورت گین پتوں سے آپ کے گھر اور گارڈن کو رونک پکشے گا بلکہ آپ اس کے بہت سے خوبصورت پھولوں سے بھی لطفندوز ہو سکیں گے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اس کے لئے سوائل کیسی منتخب کریں یہ ایک سیکولنٹ پلانٹ ہے اور اس کے لئے آپ سینڈی سوائل کا انتخاب کریں سینڈی سوائل جو ہے وہ ویلڈرینڈ ہوتی ہے اور ایزا سیکولنٹ اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر آپ کے پاس سینڈی سوائل نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی سوائل موجود ہے اس میں آپ کچھ پرسن جو ہے سینڈ ضرور شامل کر لیں تاکہ جب آپ پلانٹ کو پانی دیں تو جتنے اس کی روٹس کو ضرورت ہے وہ پانی کو ابزورف کر لیں اور باقی پانی جو ہے وہ پوٹ کے درینیش ہول سے خارج ہو جائے درینیش ہول کا بھی پراپر خیال ضرور رکھیں کہ وہ بند نہ ہو تاکہ پلانٹ کے ساتھ کچھ پرابلم نہ ہو سکے اس کے لئے آپ پانی جو ہے اس کو کم دیں گے کیونکہ یہ ایک سیکولنٹ پلانٹ ہے اور اس کو زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا اور پانی اس کو آپ جب بھی دیں اس کو ڈیبلی پانی دیں تھوڑا پانی دینے سے یہ ہر کس مراد نہیں ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا پانی دے دیا ایک کپ پانی دے دیا ایک گلاس نہیں پانی اس کو اتنا دیں کہ جتنا آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کیا جتنا پوٹ ہے وہ نیچے تک جو ہے اس کی مٹی گیلی ہو جائے اور اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کی جو مٹی ہے وہ بلکل خوشک نہ ہونے دیں کہ اگر مٹی بلکل خوشک ہو جائے گی تو اس صورت میں اس کے پتے گرنا شروع ہو جائیں گے گرمیوں میں آپ اس کو تین سے چار دن کے بعد اگر پانی دیں گے تو بہترین ہوگا اور سردیوں میں تو جب یہ تقریباً خوشک ہو رہا ہو تب آپ اس کو پانی دیں گے جب اس کی خاد کی بات کرتے ہیں تو خاد اگر آپ اس کو دینا چاہیں تو لیکوٹ کاد استعمال کریں اگر آپ ایون کاؤ ڈنگ بھی دے رہے ہیں تو اس کو بھی پانی میں ڈال کے رکھیں اور کچھ ٹائم جو ہے اس کو دیں تاکہ وہ پانی میں اس کی طاقت ساری شامل ہو جائے اور پھر آپ اس کو پلانٹ میں ایٹ کریں تو اس کے لئے بہترین ہوگا اور جب آپ خاد دینے لگیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کا پلانٹ خوشک نہ ہو اس کی سوائل جو ہے وہ خوشک نہ ہو کیونکہ اس صورت میں اگر آپ اس کو پانی دیں گے تو پلانٹ جو ہے اس کی روٹس کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے وہ برن بھی ہو سکتی ہیں تو لہٰذا جب بھی آپ نے اس میں خاد استعمال کرنی ہو تو یہ کریں کہ پہلے پلانٹ کو اچھے سے پانی دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں خاد ایٹ کریں سپرنگ اور سمر میں آپ دو ویک کے بعد اس میں خاد استعمال کریں لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ خاد جو ہے وہ آپ دو ویک کے بعد تو دیں گے لیکن بہت تھوڑی کوانٹٹی میں زیادہ خاد آپ اس کو نہیں ڈالیں گے کیونکہ زیادہ خاد جب آپ اس کو دیں گے تو اس کی گروت تیزی سے بڑھنے لگے گی اور شاکھیں لمبی اور پتلی ہونے لگیں گی اور ان کے اوپر فلاورنگ اچھی سے نہیں ہو سکے گی لہٰذا اگر آپ اس سے زیادہ پھول جاتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ خاد کم دیں گے زیادہ خاد جو ہے وہ کم فلاورنگ کا باعث ہو سکتی ہے اس پلانٹ کو شیپ میں رکھنے کے لیے ٹریمنگ کی ضرورت بھی پڑھتی رہتی ہے اور ٹریمنگ کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ ارلی سپرنگ کا وقت ہے یا آپ کہہ لیں کہ مارچ میں آپ اس کی ٹریمنگ کر لیں اور جو اس کی کٹنگ نکلیں گی ان سے آپ نیو پلانٹ جو ہے بہت ایزیلی گرو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو کٹنگ ہیں وہ بہت آسانی سے پروپیگیٹ ہو سکتی ہیں ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ اس کی کٹنگ لگانے کا ملتا ہے یہ پلانٹ فل سن کو پسند کرتا ہے اور جتنی زیادہ آپ اس کو سن لائٹ دیں گے اس میں اتنے ہی زیادہ پھول آئیں گے مہی دون میں اگر آپ کوشش کریں کہ اس کو انڈاریٹ سن لائٹ ملے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ تیز دھوپ میں اس کے پتوں کے خوبصورت گرین جو کلر ہیں وہ ڈل پڑ جائیں گے اگر آپ اس کا پورٹ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سپرنگ کے موسم میں اگر کریں گے تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ سپرنگ یا رینی سیزن میں بھی آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ سپرنگ اور رینی سیزن میں آپ اس کا پورٹ تبدیل کریں گے تو پلانٹ کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا ویسے تو آپ چاہیں تو کبھی بھی پورٹ تبدیل کر سکتے ہیں اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ زیادہ پھول اسے لینا چاہتے ہیں تو جو پورٹ آپ استعمال کریں گے وہ پہلے پورٹ سے ایک نمبر بڑا پورٹ لیں گے کیونکہ اگر آپ زیادہ بڑا پورٹ لیں گے تو جو اس کی روٹس ہیں جو پلانٹ ہے وہ اپنی ساری انرجی جو ہے وہ روٹس کی طرف لگا دے گا اور اس کی انرجی جب روٹس کی طرف ہوگی تو وہ فلاورنگ کی طرف اتنی توجہ نہیں دے سکے گا لہٰذا آپ پھولوں کے لیے زیادہ پھولوں کے لیے ایک نمبر بڑا پورٹ استعمال کریں گے آپ اس کا کوئی لیف توڑیں یا پھول توڑیں اور اگر اس کی سٹیم کی کٹنگ کریں تو اس میں سے ایک مل کی سیپ نکلتا ہے یہ ٹاکسک ہے اور آپ کی جلد کے لیے ایریٹیشن کا باعث ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے تیز کانٹے آپ کے ہاتھوں کو زخمی بھی کر سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کام کرتے ہوئے کلپس کو اگر استعمال کریں گے تو بہت بہتر رہے گا ایک کام جو آپ نے اور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سوائل جب آپ اس میں ڈالیں تو اس کے بعد اس کی ٹیپنگ ضرور کر لیں اس کو تو ہلکے سے زمین پہ پٹھیں یا اگر بڑا پٹ ہے تو آپ یہ کریں کہ کوئی ایک سٹک فغیرہ لے لیں اور اس کو نیچے بیس تک کوشش کریں کہ پہنچ جائے مختلف جگہوں سے سوائل میں تاکہ اگر اس میں ہر پاکٹ بنی ہوئی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں جب آپ پوٹ تبدیل کرتے ہیں تو پہلی سوائل بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ پرسنٹ خاد ضرور ایڈ ہوتی ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کچھ اور مٹی جب آپ بڑا پٹ لے رہے ہیں تو آپ کو کچھ مٹی اور اس میں ایڈ کرنی ہوگی اس کو جو ہے آپ اس میں خاد آپ اور ایڈ نہ کریں کیونکہ پلانٹ جو ہے آپ تبدیل کر رہے ہیں وہ سٹریس میں ہے تو اس کو اپنے نیو ہوم سے پہلے ارجسٹ ہونے دیں کچھ دنوں کے بعد خاد کا استعمال کریں تو بہتر ہے ان میں کچھ ان باتوں کو سمرائز کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے آپ زیادہ فلاور حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک پلانٹ کو ایک نمبر بڑے پوٹ میں شفٹ کریں گے نمبر دو آپ اسے اوور فرٹیلائزنگ اس میں نہ کریں اور جتنی زیادہ آپ اس کو سن لائٹ دیں گے اتنی زیادہ آپ اسے فلاور حاصل کر سکیں گے امید ہے میری آنس کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے یوفور بیا ملی کے پلانٹ سے بہت زیادہ سے پھول حاصل کر سکیں گے آئندہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور پلانٹ کے ساتھ کچھ انفرمیشن لے کر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ